بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آرجے عمران ناصر یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمران ناصر آج کے لئے جب آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گا فیٹی ایپ اس کے علاوہ کے لئے آپ مین سٹریم میڈیا یا پرنٹ میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ہی چیز ہے کہ پاکستان گریلسٹ سے انقریب نکل جائے گا ابھی فیٹی ایپ اصل میں کیا چیز ہے اور یہ گریلسٹ کیا ہے فیٹی ایپ جو ہے یہ فائنانشل ٹاسک پورس جو ہے یہ ایپ ایٹی ایپ جو ہے ابھی ایپ ایٹی ایپ اصل میں کیا ہے ایپ ایٹی ایپ جو ہے یہ فائنانشل ایکشن ٹاسک پورس یہ انٹرناشنل ادارہ ہے اس ادارے کے جو ایمپورٹن پنکشنز ہیں وہ تین پنکشنز پر کام کر رہے ہیں اس وقت ایک ہے انٹرناشنل کرائمز کا رکنا دوسرا ہے کرپشن کا رکتام تیسرا اس کا کام ٹیوریزم کا رکتام ہے یہ تین چیزوں میں اس وقت یہ تین چیزوں پر یہ کام کر رہے ہیں ابھی اہو ممالک جو یہ تین چیزیں وہاں پہ زیادہ ہوں مطلب سپانسر ٹیررزم وہاں پہ ہو اس کے علاوہ وہاں پہ کرپشن ہو کرپشن بہت زیادہ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہیومن ٹرپکنگ ہو منی لانڈرنگ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے یہ سارے کرائمز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان ممالک کو یہ جو ادارہ ہے یہ اس کو دو لیسٹوں میں شامل کرتے ہیں ایک لیسٹ ہے گری لیسٹ دوسرا ہے بلیک لیسٹ گری لیسٹ میں اس وقت اٹارہ ممالک شامل ہے اور اس میں ایک ملک پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کو چھتیس پوائنٹس تھے ہو چھتیس ٹاسک ہو ملے تھے کہ یہ چھتیس ٹاسک جب آپ یہ عبور کریں گے یہ چیزیں جب آپ گین کریں گے تو آپ کو گری لیسٹ سے نکالیں گے اس وقت پاکستان نے پینتیس جو شرائط ان کو رکھی گئے تھے وہ پینتیس شرائط پاکستان نے پورا کی ہے ایک شرط ابھی باقی ہے لیکن وہ شرط بھی انقریب بھی پورا ہو جائے گا اور بہت جلد پاکستان اپ ایٹی ایپ کے گری لیسٹ سے بھی نکل جائے گا دوسرا لیسٹ اس میں بلیک لیسٹ ہے بلیک لیسٹ میں اس وقت دو ممالک ہے ایران ہے اور دوسرا ساؤتھ کوریا ہے ساؤتھ کوریا اور ایران اس وقت دو اہم ممالک ہیں جو انٹرناشنل نامز کی مسلسل خلاپوریزیہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں ممالک وہاں پہ ابھی اس وقت موجود ہیں بلیک لسٹ میں ان بلیک لسٹ میں جو ممالک موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا مطلب نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ انٹرناشنل جو کرزی وغیرہ ہیں ان ممالکوں نہیں ملتے گری لسٹ میں جو ممالک ہیں ان کو کرزی ملتے ہیں لیکن سخت شرائط پہ جس طرح پاکستان کو ابھی سخت شرائط پہ آئی ایم ایف پیسے دیتے ہیں تو اس طرح وہاں ممالک جو گری لسٹ میں موجود ہوتے ہیں ان کو سخت شرائط پہ پھر کرزی بھی مل جاتے ہیں انٹرناشنل تین ادارے ہیں ایک آئی ایم ایف ہے اس کے علاوہ ورلڈ بینک ہے ایشیہ ترقیاتی بینک ہے یہ بینک مختلف ممالک کو کرزی دیتے ہیں لیکن جو ممالک گری لسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو وہ سخت شرائط پر قرضے ملتے ہیں جو ہمارے گرین لیسپ میں ہوتے ہیں ان کو سخت شرائط پر نہیں رکھے جاتے ان کو قرضے ملتے ہیں آسانی سے ابھی پاکستان بھی اگر اس سے نقل جائے گا ابھی پاکستان بھی جب گری لیسپ سے نکل جائے گا تو پھر ہمارے یہ ابھی ہمارے کامی کے لئے بہت ضرور ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو قرضے ہمیں ملتے ہیں آسانی کے ساتھ پھر مل جائیں گے تو یہ جو ایف ایٹی ایپ ہے اصل میں یہ چیز ہے کہ یہ تین چیزوں پر کام کرتے ہیں ایک ہے انٹرناشنل جو کرائمز ہوتے ہیں ہیومن ٹرپکنگ ایل لیگل جو سمگلنگز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹیررزم کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں اور تیسرا ایمپورٹنٹ کام جو اس کا ہے وہ کرپشن ہے جن ممالک میں کرپشن زیادہ ہے وہ بھی اس لیسٹ میں وہ شامل کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی اس طرح کی امپورٹنٹس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے لیکن آپ لوگ بھی ہمارے چینل یعنی آر جی عمران ناصر کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا